بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں سبل مرچے چاہیے وہ لے لیں گے کھیت سے اور کھیت میں ہی کریں گے آج اور یہ ہم نے بیجا ہوا ہے سورج مکھیا اس میں ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں سورج مکھیا کی بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس ٹائم اس کا پھول اس سائیڈ کو ہے کیونکہ سورج اس سائیڈ پہ ہے ویسے تو آسمان میں بادل ہیں لیکن جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف چلتا جائے گا تو یہ موو ہوتے جائیں گے پھول میں بات مغرب کا الافی حاصل کریں گے سوری غروب کو یہ پہلی جائیں گے سر کبھٹ ہوا ہے اللہ تعالی کی بہت باڑی جوہی ہے!!!!! سب سے پہلے سبز مرچے ، میں وہ لے لیتے ہیں بس میں اللہ جلو تو ماشاءاللہ سے سبد مرچیں ہم نے لے لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم الحمدللہ بہت پیارا ہوا چردی ہے اور کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو پرندو کی آواز ان کا مزہ لے رہے ہیں اور دوسرا ہوا چردی ہے اور ساتھ ہم بنائیں گے چکن پکوڑا بہت کرسکی اور مزیدہ سب سے پہلے چکن جو اس کو ہم نے مرینیٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس مٹی کی کونڈی ہے سابر مرچیں ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس میں ہم لسن ڈالتے ہیں ساتھ ہم ڈالیں گے کچھ ادرک کے ٹکڑے اور ساتھ ہم ڈالیں گے ایک پیاس تو اس کا ہم نے بنانا ہے سب سے پہلے پیسٹ ہم بنا رہے ہیں کونڈی کی مزر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس بھی ہم نے ڈالا ہے سبز مرچ ہے لہسن ہے اور ادرک ہے تو اس کی جب مرینیشن ہوگی نے چکن کو تو اس سے بہت ہی اچھا ایک تو فرائی بھی ہوگا اور یہ مرینیشن ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بسم اللہ الرحمن 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 الر رحمان الرحیم نمک ڈالیں گے ابھی ہم ڈالیں گے لیمن کا راس تقریباً دو عدد لیمن ہیں ہم کا راس ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم میچ کریں گے اچھے طریقے سے ابھی چکن کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ڈام کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے چکن کو بیریڈٹ کی ہو گئے ابھی ہم کنالی میں نکال لیں گے کونڈی میں اصل میں ہم نے رائتہ بنانا ہے تو اس لیے ابھی اس کو ہم نے نکال لیا ہے کنالی کے اندر تو ان چیزوں سے آدھا گھنٹہ کمز کم مارینیشن ضرور کیجئے گا اس سے جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں مارینیشن کیے ہوئے تو ابھی ہم اس میں اور مسالے جو ہے وہ آئٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم ابھی ہم ڈالیں گے ایک چمچ لال کٹوی میچ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے آدھا چمچ جو ہے وہ ہم کشمیری لال میچ ڈالتے ہیں تقریباً ایک چمچ ڈالیں گے زیرا پاورڈر ایک چمچ ڈالیں گے خوشک دنیا کا پاورڈر آدھا چمچ ڈالتے ہیں ہلڈی پاورڈر اور چکن جو ہے یہ ایک کلو ہے ہمارا اور تقریباً ایک چمچ ہم ڈالیں گے چاڑ مسالہ بسم اللہ الرحمان الرحیم سارے مسالے ہم نے ڈال دی ہیں ابھی کرتے ہیں مکس بسم اللہ الرحمان اچھے طریقے سے مسل کے مکس کریں گے یہ ہوگے مکس تو ابھی اس میں ہم نے اور کچھ نہیں ڈالنا نائی بیسن ڈالنا نائی کو مہدہ وغیرہ ابھی ہم نے جو چاول ہیں ان کا آٹا جو ہے وہ ڈالنا یہ تین چم ہم ڈال رہے ہیں تو اس سے بہت کرسپی بنیں گے بسم اللہ الرحمان اچھی طرح مکس کر لیں گے الحمدللہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے مرینیٹ کیا تھا چکن کو تو ابھی آدھے گھنٹے کے لیے اور ہم رکھ لیں گے اس کو مرینیشن پر اس کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمان الرحیم رائیم رائیتہ ہم نے بنانا ہے اس کے لیے سبز دنیاں لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمہ ماشاءاللہ سے ہم نے تھوڑی سی جووار بیج سے ہی رہی ہے اور یہ دیکھیں، ما شاءاللہ سے مکس ہے، وہ لگنے شروع ہو گیا چھلیاں بن لیا گیا ابھی ہم بھی رائتہ بنا لیتے ہیں سُبز مرچ اور سبز دنیاں جو ہے اس کے پتے صرف شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈالیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پساو وزیرب ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم چکن فرائی کر لیتے ہیں رائتے پر رکھ لیتے ہیں سایڈ پر الحمدللہ مارینیڈ کی ہوئے تقریبا آدھا گھنٹہ اور ہم میں ہو گیا مسالے لگانے کے بعد پائل ہم آ رہا ہو گیا گرم رائتہ بھی ہم نے بنا لیا ابھی کرتے ہیں فرائی اور سب سے پہلے دیکھئے کہ مارینیشن کا لک جو ہے وہ کیسی آئی ہے چکن کی یہ دیکھیں ابھی فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ آج جو موسم ہے وہ بھی چٹ پڑی چیز کو کھانے گئی ہے کوڑے یا سموسے اس طرح کی کوئی نہیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے پہلے کا پلان کیا ہوا تھا موسم اللہ تعالیٰ نے جائے ہم نے پہلے کیا ہوا تھا ابھی انشاءاللہ بہت مزے کا فرائی ہو الحمدللہ چکن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست فرائی ہو رہا ہے لکھ بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے اور یہ اکھلا سائڈیوں پر پنٹ لیتے ہیں چکن کی سائڈی سے ایک جیسا فرائی ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیادہ چھیڑنا نہیں چکن کو دیکھو تھوڑا سا سائڈین کی پلٹ پلٹ اس کو فرائی کرنا تاکہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے ساری سائڈین کا ماشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ باوتی زبردست بسم اللہ الرحمن میوسی طرح بسم اللہ الرحمن رحمن الرحمن ماشاءاللہ لیکی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن منبواج ماشاءاللہ ملسی ۚ Napیolar آپ کو کورا کیا۔ کیا جاء ہے؟ ماشاءالاللہ بہت ہی شخص حدام ہے۔ کیا جیڈے یہ تیگہیں گیا۔ مہم گونا ، میں جو سےید چکن پاکورا یہ میں میکنی ہے۔ اور چکن پاکورا میکنی ہے جب ہیں۔ اور بہت ہے۔ می گاڈ سکسس یو ان یور ایم بہت سارا کیا رکھی گا دعاوں بھی یاد رکھی گا کسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ